اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے بابر آزم شاہنشاہ افریدی محمد رزوان کی درمیان سب اچھا ہے تو وہ بے وقوف ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے کسی قسم کا اس کی کوئی معلومات نہیں ہے کچھ سورس تھے جن کی وجہ سے میں رکا ہوا تھا اور کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد جو ہے اب میں نے یہ بتانے کا فیصلہ کیا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے بہت سے لوگ جو ہیں اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ بیٹھے ہوئے مختلف کیمپ سے وہ پیسے بھی وصول کرتے ہیں اور وہاں سے ٹی اے ڈی اے بھی ان کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک تبخے کی ایک مخصوص تبخے کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاہنشاہ افریدی مکمل طور پر ابھی بھی پاکستان کرکٹ بورٹ اور سیلیکٹر سے ناراض ہیں ساتھ ساتھ وہ بابر آزم سے بھی ناراض ہیں کہ جب مجھے کپتان ہٹایا نہیں گیا تھا تو آپ نے کپتانی خبول کرنے کا فیصلہ کیوں کیا کیونکہ جب شاہنشاہ افریدی کو کپتانی کی آفر ہوئی تھی تو محمد رزوان اور شاہنشاہ افریدی دونوں نے یہ والی بات کی دی کیا کہ بابر آزم کو ابھی تک آپ نے عوضے سے ہٹا دیا ہے اگر نہیں ہٹایا تو ابھی ہم سے نہیں پوچھیں اگر کپتانی کی جگہ خالی ہوگی اس وقت تو بابر آزم کپتانی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اگر یہ جگہ خالی ہوتی ہے بابر آزم ریزائن کر دیتے ہیں تب آپ ہم لوگوں سے پوچھئے گا اور شاہنشاہ افریدی نے یہی کیا بابر آزم نے ریزائن کیا بے شک ان کو سیک کیا گیا اور کس طرح کی صورتحال کے دور ہوا سب کچھ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن شاہنشاہ افریدی نے اس وقت اوکے کیا تھا جب بابر آزم کپتانی چھوڑ چکا تھا اور کپتانی کی کرسی بلکل خالی تھی اس وقت شاہنشاہ افریدی نے بتایا اور یہ والی بات پی سی بیک سے اور زکا شرف سے ہوئی تھی کہ اس وقت یہ کرسی خالی ہے اب آپ جو ہے وہ اس کرسی کے پر بیٹھ جائے تب شاہنشاہ افریدی نے اوکے کہا لیکن اس وقت بابر آزم نے جو معاملات جب محسن نقوی صاحب سے معاملات باتچیت ہو رہی تھی اور معاملات کو حتمی شکل دی جاری تھی اس وقت تک شاہنشاہ افریدی کپتانی کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یہ بات شاہنشاہ افریدی کو اور محمد رزوان کو بھی لگی ہوگی کہ ایک بندہ جو کپتان ہے اس وقت تو بابر آزم سیک کر دیئے گئے تھے اور کپتانی بھی چھوڑ گئے تھے کرسی خالی تھی اس وقت کرسی بھری بھی تھی اس کے اندر کپتان جو ہے وہ شاہنشاہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت بابا رعظم نے اوکے کیا کہ ہاں اس کپتان کو جو موجودہ کپتان ہے یعنی شاہین شاہی دی اس کو آپ ہٹا دیں میں اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہوں تو ایک طرح سے پتھانوں کی ایک روایت ہوتی ہے کہ پیٹ پہ چھرا جو مارتا ہے نا اس کو کبھی بھی یہ لوگ ماف نہیں کرتے تو یہ والی چیز خاص طور پر فیل کی ہے محمد رزوان نے پتھان ہمارا بھائی ہے بلکل پورے پاکستانیوں کی طرح وہ بھی ایک محب وطن پاکستانی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی عزت نفس ہوتی ہے اس لیے ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے اور یہی ہوا اس وقت جب محسن نقوی صاحب نے بابا رعظم کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھیا ہے جس کے اوپر شاہین شاہ فیدی ہے بابا رعظم نے یہ نہیں پوچھا کہ شاہین شاہ فیدی کو سیک کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے جو دو تین چیزیں تھیں جو اپنے معاملات تھے وہ انہوں نے سیٹ کیے اور اس کے بعد آ کر بیٹھ گا یہ چیز دونوں کو بری لگی ہے اب وہ والی چیز کہ بابا رعظم بے شک پریس کانفرنس کے اندر آ کر بولے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ شاہین شاہ فیدی اور میری آپس میں نہیں بن رہی یا سب کچھ اچھا نہیں ہے یہ والی خبریں میڈیا میں کیسے آ رہی ہیں میں تو اس بات کی اوپر حیران ہوں اب ذرا سا لوگ اقل کے اندھے جو وہاں سافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا ان پاگلوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم یہ جو سوال کر رہے ہو کیا کبھی بھی کوئی بھی کپتان جو ہے وہ آ کر یہ والی بات کہے گا کہ نہیں ایک کپتان یہ والی بات کہہ دے ایک پریس کانفرنس کی اوپر کہ ایک تین کے اندر جو کھلاڑی ہے یا دو کھلاڑی جو ہیں ان کے ساتھ میرا معاملات اچھا نہیں ہے ایسا کوئی بے وخوف کپتان ہوگا کبھی بھی نہیں کہے گا یہ پاگل لوگ اس سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں جو سوالات ان لوگوں کو کرنے چاہیے ان کے موں میں دھیجمی بھی ہوتی ہے غیر ضروری irrelevant سوالات جو ہیں یہ پاگل لوگ جو ہے صحافی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر پریس کانفرنس کے اندر نمونے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے موں سے کوئی ایسا ڈھنگا سوال نہیں ہوتا یہی جاہلانا سوالات ہو رہے ہوتے ہیں بابر آدم نے پوچھا آپ کے اور شاہین شاہ فریدی کے درمیان کیا سب کچھ صحیح اس نے بولا بالکل صحیح ہے میں تو حیران ہوں یہ والی خبریں جو آپ بتا رہے ہیں تو اور کیا بولے گا وہ اس کے علاوہ اور وہ کیا بولے گا کیا وہ یہ والی بات بتائے گا میڈیا کے سامنے تاکہ اگلی ساری پوری سیریز جو ہے وہ اسی معاملے کے اوپر نکل لیا ہے کیسے بےوقوفوں والی سوالات کرتے ہیں صافی کہ شاہین شاہ فریدی اور آپ کے درمیان سب کچھ صحیح نہیں ہے وہ بولے گا یقیناً بولے گا کہ میرے اور اس کے درمیان سب کچھ صحیح ہے دو تین چیزیں اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا وہ وہ یہ والی بات کری نہیں سکتا لیکن شاہین شاہ فریدی اور محمد رزوان جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے ان دونوں کی بابر آزم سے کے درمیان جو دوستی کے اندر دلال آ گئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ سٹنگ اس کے موجودگی کے اندر بابر آزم نے اپنے معاملات کو صحیح کیا اپنی لائن لگائی اور اپنے معاملات کو صحیح کر کے شاہین شاہ آفریدی کو ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہے اس چیز کو فیل کیا ہے افتخار نے بھی رزوان نے بھی فخر زمان نے بھی زمان خان یہ سارے جتنے بھی ہیں حقیقت ہی اگر دیکھا جائے کوئی غیرت میں اگر شخص ہوگا تو وہ اپنی برادری کے بندے کے ساتھ اس طرح اگر ہوگا تو وہ یقینی طور پر فیل کرے گا اور یہ ان لوگوں نے فیل کیا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے تعلقات اب بابر آزم کے ساتھ ویسے نہیں ہیں اب بابر آزم کے اوپر ایک اور میری تو یہ رائے ہے کہ بابر آزم نے کپتانی لے کے غلطی کی کیونکہ ان لوگوں سے اب کام کروانا جو ہے وہ بابر آزم کے لیے داتوں سے لوہے کے چنے چبانے والی بات ہوگی کیونکہ شاہنشاہ آفریدی محمد رزوان اب رزوان کا ایک اور معاملہ ہو گیا ہے وائس کیپٹن ہے دوسرا یہ ہے کہ بابر آزم جب ریسٹ کرے گا اب رزوان اس وقت کپتان بن جائے گا اور یہ اعلیٰ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دونوں کو ہی کپتان سمجھا جائے یہ ایک بہت بڑا انتحان ہے بابر آزم کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے بابر آزم کے لیے کیا واقعی انہوں نے غلطی کی ہے کپتانی لے کر یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو اس سیریز کے اندر واضح طور پر سامنے آ جائے گا بے شک اس سیریز کے اندر بارش متوقع ہے متاخلت کرے گی اور بارش کی وجہ سے اس سیریز خراب ہو سکتی ہے جب تک پنڈی کے اندر میچز ہیں باقی دو میچز جو ہیں وہ اس کے لاہور کے اندر ہیں تو شاید وہ کمپلیٹ ہو جائے ہیں لیکن پنڈی والے میچز جو ہیں ان کو بارش متاثر کر سکتی ہے لیکن یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کیا درار پڑی ہے اور کتنی حد تک پڑی ہے کھچے کھچے دونوں نظر آ رہے ہیں جو فوٹیجز پنڈی سٹیڈین سے موصول ہو رہی ہیں دونوں کھلانیوں کے درمیان تینوں کھلانیوں کے درمیان اگر تینوں کو شامل کر لیا جائے رزوان بابر اور شاہنشاہ آفریدی ان تینوں کے درمیان سب کچھ اچھا نہیں ہے یہ خبر تھی کنفرمیشن ہے بلکل کنفرم خبر ہے اس کے اوپر آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ